جو بچٹ پیش کیا گیا اس کے بارے میں کیا گیا سر میں جج صاحب کا انصاف دیا ہے جناب ملک عمران صاحب نے میں آئی ایل ایف کا خاص طور پر اور سردار رازق صاحب کا بہت ہی خصوصی مشہور ہوں ان آئی ایل ایف فارم نے جس طرح ہماری مدد کی ہے ابھی انیس کیس میرے باقی ہیں سو انیس کیسز تک میں آپ یہ سمجھیں صرف عید شو یہ کروں گا قربانی والا اور آج جو اٹھتیس کرب رپے کا اضافی بجٹ شباز شریف نے تیسرا پیش کیا ہے غریب آگئی مرا ہوا تھا اس کو زندہ مار دیا ہے اور اب وکالہ پہ بھی آئی ایل ایف کے وکالہ کو بھی گرفتار کرنے یا ان کے کیسز ان پر کیسز بنائے جا رہے ہیں سیلز ٹیکس پندرہ سے ٹھارہ فیصد کر دیا ہے اور بیس روپے لیوی فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے اس ملک میں ایسا نہیں ہے جو پاکستان کی افواج کے خلاف چاہتا ہو یا اداروں کے خلاف ہو اللہ سے مدد مانگتا کہ پاکستان کے مسائل حل ہو اور شباز گل نے میری کیس میں میں بڑی بدد کی اس کے بھائی کو بھی رس کیا گیا ہے اور سوشل میڈیا میں لوگوں کو نہ حق پکڑے جانے سے میں سمجھتا ہوں کہ شہر میں اور فضاء خراب ہوتی ہے آئی ایل ایف نے جس طرح کیونکہ جیل میں یہ لوگ سارے جا کے اس کو باتیں نہیں بتاتے ہیں امران کو اگر کوئی غریب آدمی کو بائیس سو کیسز کی زمانت جو ہے اس آئی ایل ایف اسلام آباد نے کرائی ہے پنڈی کی مجھے تعداد نہیں پتا ہے اور میں اس بجٹ کو غریب دشمن بجٹ سمجھتا ہوں یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مہینے دو مہینے غریب کے گھر سکت نہیں ہوگی اس کا گزارہ نہیں ہوگا وہ مسائل میں ہوگا میں صرف عید شو کروں گا وہ بھی مفت نہیں کروں گا پیسے لے کے کروں گا شایخ صاحب دو بات ہوتا ہے جی صاحب ایک تو جس طرح آپ نے کہی کہ امران خان کو پوری بات بتائی نہیں جاتی تو کیا آپ ملاقات کی کوشش کریں گے نہیں میں میری ملاقات میں آپ ہر دفعہ مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں میری گزارش یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں امران خان تک میری دوستی ہے نہیں دوستی اس دوستی کی خاطر میں نے چلا بھی کٹا ہے اور تین دفعہ جیل بھی کٹی ہے لیکن یہ فیصلہ کرنا پی ٹی آئی کا کام ہے کہ انہوں نے کیا کرنا میرا کسی سے رابطہ نہیں ہے لیگل سائیڈ جو ہے وہ بھی بات کرنا چاہے گی اور ایک حکومت ہے یہ اگست میں اگست جو ہے وہ سے پہلے ان کا کٹی کٹا نگل آیا گا جو میں کہتا ہوں غریب جو ہے وہ اتنا تنگ ہے کہ جناب والا میں مقتدر حلقوں کو کہتا ہوں کاش میں بتا سکوں کہ فجر کی نماز نہیں ہو رہی اور قبرستانوں میں لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے آج صبح ساری مرگی منڈی کو لوٹ کے لے گئے ہیں چھے آدمی حالات اتنے ناگفتہ بھی ہیں میں بیان نہیں کر سکتا